آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گھر بیٹے اون لائن بلکل فری میں اپنے موبائل سے ایمیتر ایڈی کیسے بنا سکتے ہیں اب ایمیتر درگ بولیں گے کہ صالح تو ہمارا دھندہ بند کروا کے مانے گا تو ایسا نہیں ہے میں نئے ایمیتر درگ کی جوڑ رہا ہوں ایک صحیح کامیں کر رہا ہوں تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ گھر بیٹے اون لائن فری میں ایمیتر ایڈی کیسے بنا سکتے ہیں جو زیادہ تر لوگ آپ کو بتا رہے ہیں یا پھر آپ نے لوگوں سے سنا ہوا کہ ایسا ایسے فری میں ایمیتر ایڈی مل جاتی ہے فری میں ایمیتر ایڈی بنائی جاتی ہے تو وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایمیتر ایڈی فری میں کیسے ملتی ہے اور کیسے پروفیشنل یا پھر پرسنل ایمیتر ایڈی آپ کو فری میں ملتی ہے آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھے چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پروفیشنل یا پھر پرسنل چاہے کوئی سی بھی ایمیتر ایڈی بنانی ہو آپ کو ایسا ایڈی کی ضرور پڑے گی تو ایسا ایڈی کیسے بنائی جاتی ہے اس پر میں پہلے کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کنے میں ڈسکرپس بارٹ میں دیا ہوئے بھی آپ کو ویڈیو دیکھ کر اساسو ایڈی بنا لیجئے تو اساسو ایڈی بنانے کے بعد اساسو ایڈی کو لوگن کریں گے یہاں پر آپ کو ایک اپسن بن جائے گا ایمیتر کا آپ اس میں دیکھیں گے تو ایمیتر کا اپسن بن جائے گا اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر جیادہ تر ڈیٹیل اساسو ایڈی سے اوٹومیٹک آ جائے گی تو کچھ بھی درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کاشٹ کٹیگری بغیرہ درج کریں گے کہ آپ کی ایمیتر ایڈی بن چکے یہ آپ کے ریجسٹریسن نمبر ہے یوٹیلیٹی سرویس پر آپ کلک کریں گے اور ایمیتر کی سرویسوں کا آنند لیں گے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر سرچ کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں کوئی بھی ایک موبائل ریچارج کی سرویس سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی موبائل ریچارج کے سرویس یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے جس میں آپ موبائل ریچارج ٹی وی ریچارج بغیرہ کر سکتے ہیں ایک بجلی بھیل بھرنے کی بشوید ہے یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ سروی لوگوں کے بجلی کے بھیل بھر سکتے ہیں یہ بھی کچھ سرویس ہے ایمیتر بریس پر اسی کے ساتھ یہاں پر آپ اپلیکیسن سرویس میں جا کر کچھ سرویسیں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے آپ جاتی یا مول بنا سکتے ہیں card certificate centre اور strength دونوں کا بنا سکتے ہیں birnafied certificate یعنی مول نیواز بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جیروں سرویس یہاں پر آپ کو use کرنے کی مل جاتی ہے جیسے کہ جنب پرمان پدر بنا سکتے ہیں مرتب پرمان پدر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری سرویس ہیں جنہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کونکون سی سرویس ہیں جیسے کہ یہاں پر راسنگار سے سمجھ دیں چلیے وہ بیواغ ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کون سا رہا یہ رہا تو یہ بیواغ سیلیٹ کر لیا اس میں آپ نیو راسنگار کی سروش دیکھیں گے آپ نیا راسنگار یہاں سے بنا سکتے ہیں یہ سروش بھی آپ کو مل جاتی ہے اسی ایمیتر ایڈی پر لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتی ہے پرسنل ایمیتر ایڈی جس میں یہ لگ لگ بیواغ دیئے ہوئے ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں flock rod بنا سکتے ہیں اپنا ذاتی investment بنا سکتے ہیں اپنا بجلی کے پیل بھر سکتے ہیں موبائل ری سارج کر کتے ہیں radius کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی سر سروش ہیں جنر.\ جو سبھی سروش ہیں اسی ایمیتر ایڈی پر آپ کو مل جائے گی اب اس ایس ایمیتر ایڈی کو بنانے کا زی Lehr م HOW یا دیکھا ٹنگ ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو میں step by step بھی آپ کو لکھا سکتا lí بہور ہی سرلس ہے آپ 100 eso ڈی بنونی لیجئے ایمیتر کا جو اپسن ہے اس پر کلک کریے اور اس کے بعد زیادہ دیٹیل آٹومیٹک آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو کچھ ڈیٹیل درز کرنی ہوگی جیسے کہ آپ یہ کاسٹ کیا ہے اور آپ کا ایڈرز کیا ہے اور اس کے بعد آپ اپ ڈیڈ اکاؤنٹ پر کلک کر دیں گے اور آپ کی ایمیتر ایڈی بن جائے گی تو اتنا سا کام کرنا ہے آپ کو لیکن اس میں آپ کو کوئی بائیومیٹرک ڈیوائس کی جوڑت نہیں پڑھے گی اسے کوئی بھی لوگن کر سکتا ہے لیکن جو افیش یا جو پروفیسنل ایمیتر ایڈی ہوتی ہے جس سے آپ لوگوں کے کام کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بائیومیٹرک ڈیوائس کی جوڑت پڑھتی ہے یعنی کہ آپ کے بائیومیٹرک سے ہی وہ ایمیتر ایڈی لوگن ہوتی ہے اسے ہر کوئی ایرہ 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 ایسے لوگ نہیں کر سکتا تو یہاں پر گھینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروفیسنل ایمیتر ایڈی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنی ایمیتر ایڈی بنا کے تھوڑے بہت کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک پروفیسنل ایمیتر ایڈی نہیں ہے آپ سبھی لوگوں کے کام یہاں پر نہیں کر سکتے یا پھر اس سے آپ اپنا روزگار نہیں چلا سکتے اگر اگر آپ کو دکان کھولنی ہے ایمیتر کی اور اگر آپ لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لس پی سے کونٹیکٹ کرنا ہوگا جی ہاں لس پی الگ الگ جیلوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں ان لس پی سے آپ کو کونٹیکٹ کر کے اور ایمیتر ایڈی لینے ہوگی ایمیتر ایڈی لینے کے لیے ویسے زیادہ ڈوکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بلیس ویریفیگیشن آدھار کارڈ وہی نورمل ڈوکومنٹ بینک اکاؤنڈ ہو وہی ڈیٹیل سے یہ آپ کو اور لس پی کے پاس آپ کو جانا ہے وہاں پر بلکل فری میں آپ کو ایمیتر ایڈی ملتی ہے اب کئی لوگ بول رہے ہیں کہ اپنے لس پی سے کونٹیکٹ کیا وہ پانچ جار پندرہ جار پندرہ جار پندرہ جار روپے مانگ رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کچھ لس پی ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں دو جار پندرہ سو ایسے پیسے لیتے ہیں وہ اس بات کے لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ایمیتر میں کوئی دکت آئے تو وہ آپ کی مدد کریں گے اس مدد کے ہوپے سے لیتے ہیں ویسے ایمیتر ایڈی کا کوئی چارج نہیں ہوتا یہ بلکل فری ہوتی ہے میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں اس ویب سائٹ کا لیکن ڈسکریپسن بارٹ میں دیا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رازستان کے جتنے بھی لس پی ہیں ان سبھی کی آپ کو کونٹیکٹ ڈیٹیل مل جائے گی یہاں پر جو اچار یہ ٹیکنولوجیہ وہ بھی تین نمبر پر ہے سب سے لوگ پر یہ لس پی مانا جاتا ہے زیادہ تر ایمیتر دار کے پاس انہی کی آئی ڈی ہے تو ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے جس لس پی کے آئی ڈی پچھلے تین چار سالوں سے میں چلا رہا ہوں جو آئی ڈی میرے پاس ہے وہ لس پی یہاں پر آتے دیکھ سکتے ہیں فانس نمبر پر ہے تو ان سے بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر موبائل نمبر ایمیل ایڈی سب کچھ آپ کو دیا وہ مل جائے گا اور یہ لس پی جو صحیح لس پی ہے وہ آپ کو کم سے کم ریٹ میں ایمیتر ایڈی پروائنڈ کروا دیں گے یعنی کہ اگر پیسے لیں گے بھی تو ازار تو ازار پر لیں گے اور بہت سارے لس پی میں ایسے ہیں جو آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے تو اگر آپ فری میں ہی ایمیتر ایڈی لینا چاہتے ہو تو ایمے سے بہت سارے لس پی آپ کو مل جائیں گے جو اپ ہو کو فری میں ایمیتر ایڈی لی لیں گے لیکن اگر آپ فری میں ایمیتر ایڈی لی لی لیت حواظ تو اگر آپ کو نئے ایمیتر دار کو نیا ایمیتر اوپن کر رہے ہو تو ہو سکتا آپ کو کچھ دکتیں آئیں ایمیتر کا कاک کرنے میں تو اگر آپ نے لس پی کو کچھ پیسے دے کر ایمیتر ایڈی لی ہے تو لس پی آپ کے کونٹیکٹ میں لیں گے اور آپ میں이가 کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ نے فری میں ایمیتر ایڈی لی ہے تو آپ کو بعد میں تھوڑی چی دکت آ سکتے ہیں ویسے میں اپنے باری میں بتاؤں تو میں نے دائی جا روپے میں ایمیتر ایڈی لی تھی لیکن بھگوان کی دیا سے مجھے کبھی لسپ کی جرور دینی پڑی میں نے کبھی آج تک لسپ سے کانٹیپٹ نہیں کیا کسی کام کی وجہ سے میری آئیڈی بہت ہی اچھے دیکھت نہیں ہے تو مجھے لسپ سے کانٹیپٹ کنیٹ کرنے کی جرور دینی پڑی میں نے دائی جا روپے دیا تھا یہ سب یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ لسپ سے ایمیتر ایڈی لیتی ہو تو آپ کے اسسوس ایڈی پر ہی ایمیترقائک الگ سے اپسین ایڈ ہو جاتا ہے اور وہاں پر آپ کی ایمیتر ایڈی لوگن ہوتی ہے ایمیتر کا اپسین آجاتا ہے اس پر کلک کر کے جب آپ اپنی ایمیتر ایڈی کو لگن کرتے ہیں اگر آپ ایمیتری ایڈی لینا چاہتے ہو امید کرتا ہوں اب آپ کا کنفیوزن کلیر ہو گیا ہو گا کہ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ فری میں ایمیتری ایڈی کیسے بنائیں وہ کیسے بنتی ہے اور اس کا کیا مہتو ہے اور جو ایک پروفیشنل ایمیتری ایڈی ہوتی ہے اس کا کیا مہتو ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انفرومیٹیو لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریے اپنے دوستوں سے ایڈر یہ چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر لیجئے بیل اگن پریس کر لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوالیت جاؤ ہے تو بیج جا کمنٹ سیکشن میں بتائیے کمنٹ سیکشن میں ہم اس کے پر بات کریں گے اور اگر کوئی سیریس ٹوپک ہوا تو اس پر الگ سی ویڈیو بھی ضرور بنائیں گے تو چلیئے بنتی ایگلی ویڈیو میں تر تک لجہ ہنگ بندی ماترم اور ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بھی کسی کے ریکویسٹ پر بنائے جا رہا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ٹوپک ہے جو نہ کی صرف آپ کے بلکہ اور لوگوں کے بھی کام آ سکتا ہے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں بتائیے ہم اس پر ویڈیو ضرور بنائیں گے تو ٹھیک ہے چلو ملنے ایگلے ویڈیو میں